محضرت سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و آفیت سنگے آج ہم جانتے ہیں ایک بہت ہی نایا وظیفہ یوں کہیے کہ زندگی میں سب کو بہت ضرورت ہوتی ہے اس وظیفے کی اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی بار ایسا معاملہ آتا ہے کہ انسان کی زندگی میں وہ پیش آ جاتا ہے وہ کہ انسان کبھی جادو ٹونے یا پھر جنات یا پھر خبائص اور بڑے بڑے شرارتی والے خبیص جن اس طریقے کی جادو ٹونے میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں کالے جادو یا پھر بہت سارے جادو کے اثرات یا پھر جادو ٹونے میں گرفتار ہو جاتا ہے یا کسی کو پر کوئی کرا دیتا ہے یا دھرا دیتا ہے جس کی وجہ سے نہ ہی اس کی زندگی چل پاتی ہے نہ ہی اس کے جسم کا کوئی ذہن کا یا پھر جسم کا کوئی پرزہ بھی کام نہیں کر پاتا بہت سے معاملات میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان جس جادو ٹونے میں گرفتار ہوتا ہے یا جادو ٹونہ کرا دیا جاتا ہے یا پھر اس کے اوپر کسی جن یا بھوت یا کسی شیطان یا خبیص یا پھر کسی بھی شئے کا اثر ہو جاتا ہے اس اثر ہونے کے بعد میں اس کی زندگی کے سارے معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں وہ پریشانیوں میں مقتلا ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور گھرنے کے بعد میں پھر وہ انسان زندگی کے یوں کہ یہ ایک موڑ پر چکر لگاتا رہتا ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میں اس پریشانی سے نکل جاؤں اور اس پریشانی کا مجھے کوئی حل مل جائے لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کو حل نہیں مل پاتا وہ پریشان ہوتا ہے کبھی کسی تعویز کو کبھی کسی میاں یا پھر کسی بھی کرنے دھرنے والے کے پاس میں یا کسی بھی عالم و عامل یا مساجد یا مدارس کے مدرسین یا امام یا خطبہ افاظ علماء اکرام کے پاس میں جاتا ہے اور اسی نیت سے جاتا ہے تاکہ وہ شفا پا جائے اور اس غم سے چھٹکارہ پا جائے تو آئیے اس وظیفے کو سننے کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرا یقین ہے میرا دعویٰ ہے اگر آپ کے اوپر کٹھن سے کٹھن جادو تو نہ کیا ہوں یا کالے جادو کا سایہ ہو یا پھر آپ کو پر جن بھوت یا پھر خبیس یا شیعتین یا پھر کسی شے یا پھر کسی بھی اثرات کا جو کہیے کہ جادو تونے والی چیزیں ہوتی ہیں اگر اس کا اثر ہے تو جڑ سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ہی دن کے بعد میں یہ میرا بتایا ہوا نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور آسمودہ خود عمل کردہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں چلنگ پر نئے ہیں چلنگ کو سبسکرائب کر لیں اچھا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کمنٹس کر دیں چلیے ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ جب آپ بستر پر رات میں جائیں جانے کے بعد میں آپ کو کرنا کیا اول آفر دور پاک پڑھنا ہے اور آپ کو سورے کافرون سورے اخلاص اور سورے فلق سورے ناصل چاروں سورے مبارکہ کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اور اس طریقے سے اپنے پورے جسی پر اور جہاں تک آپ کے حق ہے وہاں پر آپ لے جا کر آپ اپنے اوپر دم کر کے اور اس طریقے سے جھاڑ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی سات دن میں یا تین دن میں یا اکیس دن میں یا گیارہ دن میں جیسا آپ کا اپنے اوپر اثر ہے آپ کی جسم کی حالت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد آپ کے جسم کے سارے ہی وہ معاملات وہ سارے شیاطین کے شر آپ کے اوپر سجن بھوز سارے ہٹ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی چند ہی دن میں آپ کو خائدہ ہوتا ہوگا نظر آئے گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے